سبر سے دنیا میں اور آخرت میں آخرت میں تو اللہ دے گا ہی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ کا ساتھ ایک بندے کو نصیب ہو جاتا ہے اگر وہ سبر کرتا ہے اللہ نے کہا سبر کرو ان اللہ معصابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ساتھ ہے ساتھ مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ کا علماء نے کہا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی کہیں بھی رہے اگر ایک آدمی کی زندگی میں نقصان ہو گیا بہت سارے مسائل آسکتے ہیں رشتہ ٹوٹ گیا جاب چلی گئی اور کیا کیا ہو گیا بہت سارے مسائل آسکتے ہیں زندگی میں آتے رہتے ہیں ٹینشن ہے اولاد کو لے کر کے اور بہت سارے تجارت کو لے کر کے رشتداروں کو لے کر کے بہت مسئلہ ہیں لیکن اگر آدمی سبر کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے سبر کرنے والوں اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے جو سبر نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ اللہ ہے کیونکہ یہ سبر کیا کتنے لوگ یہ عجر بھول جاتے ہیں یعنی اللہ کی محبت بھی چھوڑ جاتی ہے اور معیت بھی اللہ کا ساتھ بھی نصید نہیں ہو آپ بتائیں اللہ جس کے ساتھ ہو جائے دنیا میں کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا بڑا نقصان ہو گیا بہت بڑا لاس ہو گیا لیکن آپ نے بڑا نقصان کر کے ایک چیز حاصل کر لیا کیا اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ سبر میں آدمی بڑی سے بڑی چیز کھو کر ایک چیز پا لیتا ہے اور اس سے قیمتی سودا اور کوئی نہیں ہے اگر ایک آدمی کا کئی کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہو گیا لیکن وہ اگر اللہ کو پا جاتا ہے اس کو کھو کے اللہ اس کو مل جاتا ہے اللہ کی معیت مل جاتی ہے اس سے بڑا تیمتی سودا کوئی نہیں ہے یہ کب ہوتا ہے جب بندہ کھو کر بھی سبر کر لے ٹھیک ہے بھئی اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا ہو سکتا اللہ کے کوئی نہ کوئی مشیعت ہو اس کے کوئی نہ کوئی حکمت ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے دیکھیں گے نکلنے کا راستہ روڑیں گے اس مسائل سے نکلنے کا راستہ روڑیں گے لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں دین پہ آنچ نہیں آئے گی نمازوں پہ آنچ نہیں آئے گی اللہ کے دین پہ حرف نہیں آئے گی جیسے میں پہلے تھا دین دا ویسے رہوں گا اس کی وجہ سے میں اپنے دین کو برباد نہیں کروں گا اللہ سے راضی ہے اللہ کی معیت اس کو ساتھ ہو گیا اللہ اس کو مل گیا اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہو گیا اچھے اچھے لوگوں کے دیکھئے بدلہ جو ہے نا وہ quality میں ملتا ہے ایک quality رہے گی تو وہ چیز ملتی ہے تو اللہ کی معیت اگر چاہیے ساتھ چاہیے کہ اللہ ساتھ میں رہے تو کیا کرنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑے گا قرآن کی ایک آیت آپ دیکھیں بار بار سنتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَا وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَا کی اللہ کی مدد لو اللہ کی مدد طلب کرو دو چیزوں کے ذریعہ بِالسَّبْرِ وَالصَّلَا اللہ نے صبر کا ذکر پہلے کیا نماز کا ذکر بعد میں کیا آپ گوھر کریں اللہ کی ترطیب دیکھیں کتنی امپورٹن چیز صبر ہے نماز سے پہلے صبر کا ذکر کیا ایسا نہیں کی قرآن کی ترطیب جو ہوتے ہیں اللہ نے جو لفظ جو ورڈ پہلے ذکر کیا اس کی اہمیت پہلے ہوتی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَا اللہ کی مدد لو طلب کرو حاصل کرو دو چیز کے ذریعہ صبر اور نماز علماء نے کہا صبر پہلے نماز بعد میں کیونکہ انسان کی زندگی میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کر پہلے روک اپنے آپ کو صبر یہ قصبی عمل ہے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے روک اس کے بعد جا نماز پر پہلے صبر کر پھر اٹھ اور جا نماز پر اللہ سے ماغ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو صبر پہلے اس کے بعد نماز یہ بہت اہم چیز ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن